جو رسولوں کا تھا میار اسی قدمے رکھا اور کو جانے نہ دیا اپنی سرحد میں حضرت جناب عرفان وحیر صاحب کے بعد میں جناب شمس طبریس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں جناب شمس طبریس صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں ان کے بعد جناب چندن ثانیہال صاحب اور آخر میں حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا احتشام عباس صاحب طبلہ حشم جون پوری جناب چندن ثانیہال صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اب آگے آجائیے اس کے بعد آپ ہی کو پڑھنا ہے ایک صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر اللہ حضرت کرتا ہوں کہ نم ہو نہیں سکتے ہیں معانی کے یہ گوزے معانی کے یہ گوزے مشکیزہِ الفاظ میں دریا نہیں ہوگا ہاں محمد پر ہاں محمد پر واقعی شعر علمہ کے درمیان کیسا پڑھنا چاہیے امول حضرت فرمہ دیجئے نم ہو نہیں سکتے ہیں معانی کے یہ گوزے مشکیزہِ الفاظ میں دریا نہیں ہوگا میں منقبتِ بازوِ عباس لکھوں گا نصرات میں پڑھ گیا محمد سلامت لکھیں جزاک اللہ میں نم ہو نہیں سکتے ہیں معانی کے یہ گوزے مشکیزہِ الفاظ میں دریا نہیں ہوگا میں منقبتِ بازوِ عباس لکھوں گا اس مدھمِ ممدو کا چہرہ نہیں ہوگا میں منقبتِ بازوِ عباس لکھوں گا میں منقبتِ بازوِ عباس لکھوں گا میں منقبتِ بازوِ عباس لکھوں گا یہ ایک شیر ہو گیا تھا بعد میں مجھے ملازع فرمالیں میں منقبتِ بازوِ عباس لکھوں گا اس مدھمِ ممدو کا چہرہ نہیں ہوگا اور سرور نے کیا جتنا حبیب ابنِ مظاہر اتنا تو تمہیں خود پہ بھروسہ نہیں ہوگا سرور نے کیا جتنا حبیب ابنِ مظاہر اتنا تو تمہیں خود پہ بھروسہ نہیں ہوگا سرور نے کیا جتنا حبیب ابنِ مظاہر سرور نے کیا جتنا حبیب ابنِ مظاہر اتنا تو تمہیں خود پہ بھروسہ اب اس کو مکمل کروں گا اندوستان جا کر کے بہت شکریہ آپ لوگوں کا سرور نے کیا جتنا حبیب ابنِ مظاہر یقین کریں پہلی بار پڑھا ہے میں نے نم ہو نہیں سکتے ہیں مہانی کے یہ کوزے مشکیزہِ الفاظ میں دریا نہیں ہوگا چومنے آئی ہے میراج بھی پائے سجاد کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد حسنِ یوسف نے زلیخہ کو دکھائے ہوں گے حسنِ یوسف نے زلیخہ کو دکھائے ہوں گے چاند کے رخ پہ تیری ظلف کے سائے سجاد حسنِ یوسف نے زلیخہ کو دکھائے ہوں گے چاند کے رخ پہ تیری ظلف کے سائے سجاد ارے ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لے بیڑیا آئی ہے بس چومیں گی پائے سجاد رضا کرنا ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لے ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لے بیڑیا آئی ہے بس چومیں گی پائے سجاد جائیں گے شام کے حاکم کو مٹانے کے لیے دوسرا مصرہ جائیں گے جائیں گے جائیں گے شام کے حاکم کو مٹانے کے لیے صبح کو اپنی ہتھے لیپا اٹھائے سجاد جائیں گے شام آپ شیر ملادہ فرمالے کہ چوم نے آئی ہے میراج بھی پائے سجاد کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد اس نے یوسف نے ذلیخہ کو دکھائے ہوں گے جانگ کے روپہ تیری ظلف کے سائے سجاد ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لے بیڑیا آئی ہے بس چومیں گی پائے سجاد تو بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے وعد اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجا بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی آپ سب کے ملنے شکریہ اور رات میں نے محسوس بھی ایک کیا اس بات کو کہ آپ ذرے کو آفتاب کیسے بنا دیتے ہیں آپ پتھر کو ہیرہ کیسے بنا دیتے ہیں یہ رات میں نے محسوس بھی کیا مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھیں جن نے آئی ہے میراج بھی پائے سجاد کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد حسنی یوسف نے ذلہ خاہ کو دکھائے ہوں گے چاند کے رخ پتری ذلف کے سائے سجاد بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد کچھ علم کے حصول میں آباد ہوتے ہیں کچھ علم کے حصول میں آباد ہوتے ہیں کچھ اللہ بھائی مطلع ملاحصہ فرمائیں کچھ علم کے حصول میں آباد ہوتے ہیں کے launcher، حصول میں آباد ہوتے ہیں کچھ جہل کے ظہور میں برباد ہوتے ہیں کچھ علم کے حصول میں آباد ہوتے ہیں کچھ جہل کے ظہور میں برباد ہوتے ہیں جا کر علی کو روز سلامی دیا کرو موجد بھی اس مقام پہ ایجاد ہوتے ہیں جا کر علی کو روز سلامی دیا کرو جا کر علی کو روز سلامی دیا کرو موجد بھی اس مقام پہ ایجاد ہوتے ہیں موجد بھی اس مقام پہ ایجاد ایک مصرہ ہوا موہبی ملاحظہ فرمالیں کہ مثالوات پہنسے بابا بے قریب شہرہ کے جاں ہے نظر نہیں آتا ہم بھی سوچ رہے ہیں اس وقت ویسے ہی مصرے سنائے جائیں قریب شہرہ کے جاں ہے نظر نہیں آتا ملاحظہ فرمالیں سنا ہے مرہم جاں ہے نظر نہیں آتا سنا ہے مرہم جاں ہے نظر نہیں آتا میرا امام کہا ہے نظر نہیں آتا سنا ہے مرہم جاں ہے نظر نہیں آتا میرا امام کہا ہے نظر نہیں آتا مثال مشک ہے اس کا وجود لا فانی وہ خوشبووں میں نہا ہے نظر نہیں آتا مثالِ مشک ہے اس کا وجودِ لا مانی وہ خوشبوں میں نہا ہے نظر نہیں آتا وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک اسی کا نام عزا ہے نظر نہیں آتا وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک اسی کا نام عزا ہے نظر نہیں آتا وہ ایک نہجے بلاغا ہے آیتوں کے لیے وہ ایک نہجے بلاغہ ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں کی زباہ ہے نظر نہیں آتا وہ ایک نہجے بلاغہ ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں علماء پسند شیر ملاحظہ فرمالے وہ ایک نہجے بلاغہ ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں کی زباہ ہے نظر نہیں آتا سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا حوانے کے ہاں ہے نظر یا سوال میں نے کیا تھا سمند قریب شہرگ جاہے نظر نہیں آتا سم مزرہ ذہن میں رکھیے گا قریب شہرگ جاہے نظر نہیں آتا سنا ہے مرہم جاہے نظر نہیں آتا میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا وہ ایک نہجے بلاغا ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں کی سوا ہے نظر نہیں آتا وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک اسی کا نام ازا ہے نظر نہیں آتا سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا حوانے کے ہاں ہے نظر نہیں آتا خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے کوئی امام سما ہے نظر نہیں آتا تو خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرگ جاہے نظر نہیں آتا خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرگ جاہے نظر نہیں آتا کیا ہے یاد اسے سیدان خطبے میں کیا ہے یاد اسے سیدان خطبے میں وہ ایک فیدک کا بیاء ہے نظر نہیں آتا کیا ہے یاد اسے سیدان خطبے میں کیا ہے یاد اسے سیدان خطبے میں وہ ایک فیدک کا بیاء ہے نظر نہیں آتا ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر وہ ایک جری ہے جوا ہے نظر نہیں آتا ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر ہے اس کی ذات میں اب تردید ملاحظہ فرمالے نظر نہیں آتا کی تردید ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر وہ ایک جری ہے جوا ہے نظر نہیں آتا تو وہ میرے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر مصیبت میں یہ صرف میرا گماہ ہے نظر نئیہ وہ میرے ساتھ ہے وہ سب کے ساتھ ہے وہ اپنے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر مصیبت میں یہ صرف میرا گماہ ہے ہے شمس دل پا میرے ابھی قبضہ غائب ہے شمس دل پا میرے ابھی قبضہ غائب یہ ایک ایسا مکاہ نظر نہیں آتا ہے شمس دل پا میرے ابھی قبضہ غائب یہ ایک ایسا مکاہ ہے نظر تھوڑا سا اور وقت ہے ہے جزاک اللہ یہ ایک ایسا مکاہ ہے نظر نہیں آتا ہے شمس دل پا میرے ابھی قبضہ غائب یہ ایک ایسا مکاہ ہے نظر نہیں آتا یہ ایک ایسا مکاہ ہے نظر نہیں آتا مجھ کو کرتاز پا لکھنا ہے قلم خاک شفا نور امداد کرے تب ہو رکم خاک شفا ہر علی بھالے کی تربت کا بھرم خاک شفا یعنی شبیر کا پاکی زہرم خاک شفا خواہ 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 یعنی شبیر کا پاکی زہرم خاک شفا یعنی شبیر کا پاکی زہرم خاک شفا اسی مٹی کا بیان آج بھی افلاق میں ہے اسی مٹی کا بیان آج بیت ملازہ فرمالے اسی مٹی کیا ہم لطفہ رہے آج بانے میں جب میں اسی کہہ رہا ہوں اور وہیں کھڑا ہوں اسی مٹی کا بیان آج بھی افلاق میں ہے جو سلیمہ کی انگوٹھی میں ہے اس حاق میں ہے اسی مٹی کا بیان آج بھی افلاق میں ہے جو سلیمہ کی انگوٹھی میں ہے اس حاق میں ہے دل یہ کہتا ہے کہ پہلے تو خدا سے پوچھیں دلیہ کہتا ہے کہ زہرہ کی دعا سے پوچھے دلیہ کہتا ہے کہ خود عرض و سما سے پوچھے دلیہ کہتا ہے کہ تیری ہی انا تیری ہی تیری ہی انا سے پوچھے کون ہے دلیہ کہتا ہے کہ تیری ہی تیری ہی کیا خطاب کر رہا ہوں دلیہ کہتا ہے کہ تیری ہی انا سے پوچھوں کیا ہے تو کون ہے تو تیری فضیلت کیا ہے تو ہی بتلا دے کہ اللہ کی جنت کیا ہے دل کی آواز کو جب خاک نے محسوس کیا اس نے کی غالی کے اکبر سے میرے حق میں دعا میرے لب چون کے اس خاک نے برجستہ کہا آسمہ کرتا ہے اس خاک کی دن راست سنا ارے میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں نام عباس لکھائے میری پیشانے میں میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں نام عباس لکھائے میری پیشانی میں اب ملحظہ فرمالے خیصے دراصل ہوں اس دہر میں میں خواب خلیل اور علیف سے ہوں میں الحمد کی آیت کی دلیل کعف سے کامل و اکمل بھی زمانے کی کفیل شین سے خود میں شفا سارے زمانے کی سبیل ملحظہ فرمالے خیصے دراصل ہوں اس دہر میں میں خواب خلیل اور علیف سے ہوں میں الحمد کی آیت کی دلیل کعف سے کامل و اکمل بھی زمانے کی کفیل چین سے خود میں شفا سارے زمانے کی سبیل ارے فیسے والفجر کی آیت کی فضیلت میں ہوں اور علیف سے علی اکبر کی امانت میں ہوں فیسے والفجر کی آیت کی فضیلت میں ہوں اور علیف سے علی اکبر کی امانت میں ہوں اور علیف سے علی اکبر کی امانت میں ہوں فیسیول فجر کی آیت کی فضیلت میں ہوں اور علیف سے علی اکبر کی امانت میں ہوں ملعظہ فرمالے جان لو اے میری جہاں یہ بھی یہ اجاز میرا جان لو اے میری جہاں یہ بھی یہ اجاز میرا دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی یہ اجاز میرا اے زمین اور زمین یہ بھی یہ اجاز میرا میرے ذروں میں نہاں یہ بھی یہ اجاز میرا میرا عاشق تو میرے دل میں اتر جاتا ہے میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو مر جاتا ہے جان لو اے میری جان یہ بھی اعجاز میرا میرے سروں میں نہا یہ بھی اعجاز میرا اے زمین اور سما یہ بھی اعجاز میرا میرے سروں میں نہا یہ بھی اعجاز میرا میرا عاشق تو میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو بات سچی اب خاک کی ریایت ملائضہ فرما لیں گے چوتھے مزرے میں بات سچی ہے کبھی غور ذرا تم کرنا تم کو اکبر نے سکھایا ہے سنیے بات سچی ہے کبھی غور ذرا تم کرنا تم کو اصغر نے سکھایا ہے تب سن کرنا اور تمہیں غور نے سکھایا ہے تکلم کرنا اور تمہیں غور نے سکھایا ہے تکلم کرنا پر تمہیں میں نے سکھایا ہے تیمون کرنا پر تمہیں میں نے سکھایا ہے پر تمہیں میں نے سکھایا ہے تیم ممکرنا جس جگہ رہتے ہیں سجدے وہ مدینہ میں ہوں ہر عبادت کی انگوٹی کا نگینہ میں ہوں جس جگہ رہتے ہیں سجدے وہ مدینہ میں ہوں ہر عبادت کی انگوٹی کا نگینہ میں ہوں وعدہ حضرت شبیر نبھایا میں نے ایک بے جان کو مرنے سے بچایا میں نے ملاحظہ فرمانی لیے گا خاک وعدہ حضرت شبیر نبھایا میں نے ایک بے جان کو مرنے سے بچایا میں نے خیمہ شہ کی طرف ہر کو بولایا میں نے ایک بے جان کو مرنے سے بچایا میں نے خیمہ شہ کی طرف ہر کو بولایا میں نے اور بولا کر اسے رومال دلایا میں نے ارے جو رسولوں کا تھم یار اسی قدمے رکھا ہر کو جانے نہ دیا اپنی ہی سرحد میں رکھا جو رسولوں کا تھم یار اسی قدمے رکھا جو رسولوں کا تھم یار اسی قدمے رکھا ہر کو جانے نہ دیا بس یہ آخری بند ہر کو جانے نہ دیا اپنی ہی سرحد میں رکھا عشق شبیر میں ایمان میرا کامل ہے سنیے عشق شبیر میں ایمان میرا کامل ہے میرے ہر فضل کا مولا ہی میرا حامل ہے عشق شبیر میں ایمان میرا کامل ہے میرے ہر فضل کا مولا ہی میرا حامل ہے ہے نجس ابن نجس سب سے بڑا جاہل ہے مجھ میں جو کہتا ہے دشمن کا لہو شامل ہے ہے نجیس ابن نجیس سب سے بڑا جاہل ہے مجھ میں جو کہتا ہے دشمن کا لہو شامل ہے ارے اپنے دشمن کو ہواوں میں اُڑا دیتا تھا روبے عباس لہون کا جلا دیتا تھا اپنے دشمن کو ہواوں میں اُڑا دیتا تھا روبے عباس لہون کا جلا دیتا تھا